سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلیف منفقت للسلعات منحقت بالبرکہ چھوٹیس ماں باب ہے اور سور بکڑا کی آیت نمبر دو سو چھے تر ستر چھے چھے تر کو عنوان بنایا ہے جس میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ سود کو مٹاتا ہے محقت نقص کو کمی کرتا ہے دیکھنے میں تو بضائی لگتا ہے کہ مال بڑھ گیا لیکن وہ کم ہو جاتا ہے اپنی بڑھکت کی اعتبار سے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ تعالی ہر ناشکڑے کو گرہگار کو پسند نہیں کرتا اللہ نے جس کو مال دیا ہے اس پر لازم تھا کہ وہ محتاجوں کو دیتا محتاجوں کی ضرورتوں میں کام آتا وہ خرض دیتا قرضوں میں ڈھیل دیتا لیکن وہ قرض ظالم دیتا ہے پیسے والا تو اس پر سود لیتا ہے یہ اللہ تعالی کی نعمت کا بہت بڑا ناشکڑا ہے ظلم کرتا ہے اس کے اوپر اس لیے وہ گرہگار بھی ہے بہرحال بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے ہزار دیا تھا ایک مہینے کے بعد گیارہ سنیا لیکن بڑھکت اس کی ختم ہو جاتی تو مال بہت ہو لیکن بے بڑھکت ہو اس میں برکت نہ ہو تو بے کارک سمجھا کہ میں اصل چیز برکت ہے زیادتی ہے رب العالمین کے طرف سے سمجھا تو اسی مناسبت سے کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ سود بظاہر دیکھنے میں زیادہ لگتا ہے کہ سود خار زیادہ کمارا ہے لیکن حقیقت میں وہ برکت کھوڑا ہے مال کی برکت کھوڑا ہے ٹھیک اسی سے ملتی جلتی بات ہے ابو رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی امام بخاری نے اپنی صرف سے کہ میں نے رسول اللہ عنہ سے یہ کہتے ہیں میں سنا کہ الحلف یعنی الحلف القاضی جھوٹی قسم کھا کر تجارت کرنا یہ بظاہر سامان کو تو بشوا دیتا ہے تجارت میں فروغ آ جاتا ہے تجارت فروغ پا جاتی ہے رواج ہو جاتا ہے دکان چل پڑتی ہے لیکن برکت اس کے ختم ہو جاتی ہے جھوٹی قسم سامان کے رواج کا سامان کے بکنے بکانے کا سامان کی فروغتگی کا قسرت سے فروغتگی کا سبب تو بنتا ہے جھوٹی قسم کھا رہے ہیں اور آدمی آپ کے قسموں پر اعتبار کر رہا ہے اور جو کہہ رہے ہیں جو قیمت بتا رہے ہیں لیے جا رہا ہے اس کو لیکن آپ جھوٹ کا سارہ لے رہے ہیں تو یہ نہ بھولیے کہ اللہ تعالی برکت سے آپ کو محروم کر دے گا آپ کی تجارت بے برکت ہو اہل علم نے کہا ہے کہ چالیس یہاں تو مامر کا قول نقل کیا ہے کہ چالیس سال ہوتے ہوتے سودخال اپنی محتاجی اور اپنی تنگی کو دیکھ کے مرتا ہے بعض لوگوں نے کہا کہ سودخال مرتے سے پہلے اپنی تنگی دیکھ کے مرتا ہے تو اس لیے جھوٹی قسم سے تجارت نہیں کرنی چاہیے آپ کو لگے گا کہ سامان خوب بکڑا آیا ہے لیکن جس دن لوگوں کو حقیقت معلوم ہوگی تو اس دن آپ کا بھڑا 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 ٹوٹی آئے گا سمجھا ہے اور آپ بھی اعتماد ہو جائیں گے اور دکان میں بھی کناک نہیں آئیں گے اور جو کمائے آئے وہ بھی بے برکت ہو جائے گا بے برکت ہوگا سامان سمیٹ کر کے آپ کو گھر جانا پڑے گا دوسری حدیث اسی مفہوم کی ہے بابو ما یکڑا ہمین الحلف فیل بھائی بھائی میں قسم کھانا مکروح ہے کبھی تو یہ حرام ہے اگر جوچی قسم ہے تو اور اگر سچی قسم بھی ہے تو بھی مکروح ہم نے یہ ایک سوڑ پر کی کتاب لی اور ہم نے کہا کہ بھائی یہ قسم اللہ کی میں نے یہ ایک سوڑ پر بھی خریدی ہے میں ایک سوڑ پر کیسے دے سکتا ہوں اور دور سے جا کر لائیا ہوں ایک ہی جگہ ملتی ہے وہاں گیا آٹو سے گیا آٹو سے آیا میرے پچھتر روپے اور خرچ ہو گئے تو پونے دوسر تو اس پر میری لاغت لگی ہے میں دوسر یا دوسر پچیس میں دوں گا بات صاف ہے پھر بھی آپ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی اگرچہ آپ سچے تھے تجارت ہے گولیہ ہم سوا دوسر پر میں بیچیں گے دوسر پچیس میں بیچیں گے دھائی سو میں بیچیں گے قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اگر بیلہ ضرورت بھی کھا رہے ہیں آپ اور سچے بھی ہیں تو قسم کھلا کون رہا ہے آپ کو بیلہ ضرورت قسم کیوں کھا رہے ہیں مکروہ ہے مکروہ ہوگا اور جھوٹی قسم کھا رہے ہیں سو روپے میں ڈیا نہیں پچاس کھا ہے قسم اللہ کی سو میں لیا ہے تب تو یہ حرام عمل ہوگا جھوٹ پڑا پر اللہ کی قسم کھا رہا ہے یمینِ غموس اللہ تعالیٰ اسے آدمی کو جہنم میں ڈھوکی دے گا رہی آزم اللہ حدیث دیکھئے قال حدثنا عمل بن محمد قال حدثنا خشعیم اخبرنا العوام وعن ابراہیم ابن عبد الرحمن عبداللہ ابن علی افر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن ابی افر صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رجلا اقام صلحة وهو في السوق فحلف باللہ لقد اعطی بها ما لم یعطا لیوقع فيها رجلا من المسلمین فنظرت ان الذین جشترون بِعَحْدِ اللَّهِ وَأَمَنْ اَيْمَانِهِمْ سَبْنًا قَلِيلًا علی مرآن کی آیت ہے سفتتر سیوینٹی سیوینٹ کہتے ہیں عبداللہ بن ابی افر وفا کہ ایک آدمی نے سامان میں بازار میں ایک سامان کا چھوڑا تھا بیچنے کے لیے اس کو رکھا ہوا تھا بازار میں تو اس نے قسم کھایا اور جھوٹی قسم کھائی کہ اس کو اس سامان کی اتنی اور اتنی قیمت دی گئی ہے لیکن اس نے نہیں دیا تم سے پہلے کوئی خریدار آیا تھا جس نے اس کا واللہ ڈیڑھ سو روپیا دیا اور میں نے اس کو نہیں دیا تو ظاہر ہے کہ سامنے والا یہ سمجھے گا کہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ کوئی ڈیڑھ سو روپیا دیکھ کے چلا گیا اور اس نے نہیں دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیڑھ سو میں کتاب آتی نہیں اسے بھی ہم تو دو سو سے کم میں تو نہیں بیشے یہ قسم اس نے کھائی کہ کوئی شخص آ کر کے تم سے پہلے ہی سامان کی قیمت اتنی اور اتنی رقم دے گیا ہے مقصد اس کا کیا ہے کہ جھوٹی قسم کے سہارے دوسرے شخص کو جو اصلی خریدار ہے اس کو پھاسے اور اس کے ذریعے اپنا سامان بیش دے تو اس نے ایسے ہی قسم کھائی کہ اس کو اس مال کی قیمت اتنی دی گئی ہے جتنی کے دی نہیں گئی تھی اس پر قسم کھایا اس نے تاکہ کسی مسلمان کو اس تجارت میں فسائے تو ایسے ہی لوگوں کے لئے اللہ کا وعدہ دے کر کے اللہ کی قسمیں کھاکا کر کے دنیا کا مال تھوڑا سا کماتے ہیں تھوڑی سی منفیت لینے کے لئے جھوٹ کا سہارہ لیتے ہیں اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کی سخت مضمت فرمائی ہے اس کے بعد باب لائے ہیں مہم بخاری باب و معقیل ہے فی السواب اسی طرح سے باب لائے ہیں کئی ایک باب ہے جس پر ہم سرساری گزریں گے سواب سائے کہتے ہیں سنار کو سناری کا کام کرنا درست ہے لوہاری کا کام کرنا درست ہے خیاتی کا کام کرنا درست ہے نساجی کا کام کپڑا بننے کا کام درست ہے حجامی کا کام درست ہے پشنہ لگانے والے کا کام درست ہے یارو دینے کا کام درست ہے لیٹ انصاف کرنے کا کام درست ہے جو بھی کام آرگی کو ملتا ہے اپنے حساب سے بشارہ وہ کرتا ہے جس اسٹیٹس کا ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ کام کرتا ہے کام حلال ہو رہا چاہتا ہے ٹھیک ہے کچھ مقاسی ویسے ہیں جو مسلمان کو زیب نہیں دیتے ہیں مسلمان کی رفات شان کے خلاف ہے جیسے کہ وہ پڑھانے زمانے میں سنگی لگاتا تھا پچھنا لگاتا تھا خون موں میں لیتا تھا جی اسی طریقہ سے باتھروم مغیرہ صاف کرنا تو پہلے باتھروم جو ہوتا تھا وہ عجیب طرح کا ہوتا تھا غلاثت کو اٹھا کے سر پہ دیکھے باہر پھیکتے تھے اب تو ماشاءاللہ لیٹن وغیرہ یہ ہے اپ ڈیٹ ہے جی بالکل اپ ڈیٹ کسیل کی ہے اور وہ سیفٹک ہے جس میں کوئی خاص معاملہ نہیں رہتا مسالہ صرف ایک طرح سے ایک طرح سے آگے آئے دوائے آگے ہیں چھڑک دیجئے صاف ہو گیا پاڑی مان دیجئے اور صاف ہو جاتا ہے بہرحال تو جس زمانے میں اس طرح کا عامل تھا بھنگی کا کام لوگ کرتے تھے جارو دینے کا کام سرکپن کرتے تھے ابھی بھی لوگ آتے ہیں تو یہ کچھڑا جو آپ نے رکھا ہوا ہے بقایا تاہم اور جو کچھ گڑ کے کڑے کڑکٹ پھکڑکے اس کو اٹھا کر کے لے جاتا ہے یہ نہیں ڈالتا ہے یہ نہیں ڈالتا ہے تو اس طرح کا کام اگرچہ گھٹیا ہے لیکن ہے جائز بہرحال یہ کئی اگواب ہیں مقصود یہ ہے کہ ان کاموں کے جواز کی دلیل امام مخالی لے کر کے آئے ہے کہ کام جو جائز ہے اس کے کسی بھی کام کے کرنے میں کوئی ندامت اور شمندگی نہیں ہے اب حضرت تعوس بن قیسان جو تابعی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہے انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يُغْتَلَى خَلَهَا گھاس نہ کٹھی جائے مکہ کی گھاس نہ کٹھی جائے تو حضرت عباس بن عبد المطلیب نے فرمایا تھا فتح مکہ کے بعد ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مکہ کے احکام بتائے تو اسی نے آپ نے یہ بتایا کہ گھاس مکہ کی نہ کٹھی جائے حدود حرم کے اندر کی تو حضرت عباس بن عبد المطلیم نے کہا اللہ الازخر سوائے ازخر گھاس کے وہ چھوڑی پتی ہوتے ہیں اس طرح کے پتے ہوتے ہیں کہا کہ یا رسول اللہ اس کے کارٹنے کی اجازت دیئے کیونکہ انہو لے بوجوتنا ولے قبورنا ولے ساغتنا یہ ہمارے گھر چھانے کے کام آتا ہے گھر کی جو ہم بناتے ہیں ٹارٹ پانی سے بچنے کے لیے دھو سے بچنے کے لیے جو ٹٹی رکھتے ہیں اس کے اوپر بچھانے کے کام آتا ہے قبر میں مردوں کو کے بچھانے کے کام آتا ہے اوپر سے جب ہم بٹی ڈالنے سے پہلے بچھاتے ہیں تو اس میں ہم یہ استعمال کرتے ہیں اور وہی گھاس جو ہے لہاروں اور سراروں کی بھٹیوں میں سلو جانے کے بھی کام آتی تو آپ نے کہا اللہ لیز خیر چلیے ٹھیک یہ ایک شیپسن شیٹ رہے گا اس خیر کاٹ سکتے ہیں اس کے علاوہ نہیں کاٹ سکتے ہیں کاٹے دار جھاڑی بھی مکہ میں اگر ہو تو آپ اس کو نہیں کاٹ سکتے ہیں آپ تو خیر نہیں ملے گی آپ تو سب سیمنٹیڈ ہو گیا تب کی بات ہے لیکن وہ پیڑ ہیں جو خود سے اگتے ہو جن کو لوگ اپنے کیاریوں میں اگاتے ہیں جی باغ لگاتے ہیں گھر کے سامنے لگاتے ہیں تو اس میں جو بہتے ہیں کاٹتے ہیں پودا بدلا پھر نیا پودا ڈالا وہ اس میں داخل نہیں ہے جو خدراؤ پیڑ ہے جو اپنے آپ پیدا ہوتے ہیں ان پیروں کے تعلق سے یہ معاملہ ہے کہ مکہ کے درختوں کو کاٹا نہیں جائے گا یہاں تک کہ گھاس بھی نہیں کاٹی جائے گی حدود حرم میں مگر ازخیر نامی گھاس کے کاٹنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی حضرت عباس بن عبد المتعلیم نے اس کی ضرورت یہ بتائی تو آپ نے کہا اب جو یہ حدیث لائے ہیں میں بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں حدثنا عبدان قال اخبارنا اخبارنا عبداللہ اخبارنا یونسو ابن شہاب قال اخبارنا علی بن حسین انہ حسین ابن علی علی بن حسین زہد العابدین بڑے بدرک تابعی ہے وہ اپنے والد حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے وائد کرتے ہیں اور حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے یہ بات بتائی ہے اب نے اببا سے بتایا ہے کہتے ہیں حضرت علی میرے پاس ایک جوان اونچنی تھی دتی ہوئی اون اونچنی جس کے دودھ کے داپ گر گئے ہوں اور نئے داپ نکل آئے ہوں جوان اونچنی تھی جو مجھے غنیمت میں حصہ ملی تھی جنگِ بدر میں جو غنیمت ملی تھی اس میں کہا وہ ایک حصہ مجھ کو ملی تھی ایک اونچنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانچویں حصہ رکھا تھا چار حصہ تو مجھا آئے دن میں پٹا اور پانچویں حصہ جو بیت المال کا تھا اس میں سے بھی ایک اونچنی بطوری انعام کے دیا اللہ رسول کا ہے جس کو چاہے رسول حکمت سے تھے جس کی بہادری مہرت مگر میں کوئی دیکھ کر جائے سے چاہے وہ گفت میں ایک مل گئی گویا کہ میرے پاس دو اونچنی تھی جب میں نے چاہا کہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وردی اللہ عنہ سے رخصتی کرا ہوں میرا نگاہ تو ہو گیا تھا رخصتی باقی تھی تو مجھے مہر دینا تھی مجھے ولیمہ کرنا تھا تو میں نے بڑی قائن وقاہ یہ یہودیوں کا ایک ٹولہ تھا جو آباد تھا مدینہ میں اس کے ایک آدمی سے میں نے ایگریمنٹ کیا ہے کہ بھئی ایسا کرتے کہ دونوں آدمی چلو ہماری اونٹنی رہ گی ہم بھی کٹیں گے تم بھی کٹو گے گٹھر باندھیں گے اس پر لائیں گے اور مدینہ کے اندر سناروں اور لوہاروں کو ہم لوگ فرض کر دیں گے اور جو منافع ہوگا اس میں سے لو کچھ مات لیں گے محنت مات لیں گے کہا چلو ٹھیک ہے چنانچہ ازخیر گھاس لاتے تھے اور سواغین کے ہاتھ دیشتے تھے اور اسی پیسے سے انہوں نے کہا کہ میں اپنی شادی کے ولیمے میں خرچ کروں گا لیکن اس وقت اونٹنی کا معاملہ یہ ہوا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ جو ان کے چھچاتے اپنے انہوں نے نشے میں ایک دیل دھت ہو کر کے ان کے اونٹنیوں کے کوہان کاٹ ڈالے اس کے پیٹ کوہان ڈالے اور وہ بالکل ایسے ہی اس کو مات ڈالا یہ اس وقت کی بات ہے جب نشاہ حلال تھا بہرحال تو کہنا یہ ہوا کہ ازخیر کٹنا درست تھا اور پھر اس کا بیچنا گھاس کٹنا اور اس کا بیچنا یہ ایک عمل ہے آج لوگ سمجھتے ہیں گھاس کٹنے کے عمل کو کتنا گھٹیا کام ہیں میں نے کل بھی بتایا تھا کوئی دن پہلے کہ صحابہ اکرام کو ربی صاحب نے فرمایا کہ تم میں کہا کوئی رسی لے کلہاری لے جنگل کی طرف جائے لکڑی کاٹے اس کا گٹھر بنائے پیٹ پہلا دے لاکے بیچے یہ بہتر ہے اس باستے کے دوسرے سے مالی وکمنگی سے بہتر ہے محنت کریں فسینے کی کمائی کھائیں صاحبہ اکرام نے اس طرح کی عمل کی حضرت علی رضی اللہ عنہ باز کٹ دیتی اس پر جنگل سے اولا کر کے مدینہ کے سگاروں کو بیچ دیتے اس کے بعد دیکھئے حدیث پہلا حدث نائی صاحب کو قال یہ اسی دن سے اس کی حرمت ہے اور قتل غالط گری کرنا جب سے اللہ میں آسمان زمین پیدا کیا تب ہی سے اس کی حرمت ہے لیکن رب العالمین نے ایک صاحب کے لیے ایک توریٹ کے لیے ایک مختصر سے وقفے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں قتال حلال کیا کچھ جو ظالم قسم کے ویٹرن قسم کے لوگ تھے جنہوں نے اللہ رسول کو ڈالی دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہیجو کی تھی ایسے لوگ قعبہ کی دیواروں سے چھکے ہوئے تھے کیونکہ ان کی جان بخش دی جائے گی فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کہا نہیں جہاں پاؤ کہ پھر قعبہ کی دیوار سے بھی لٹکے ہوئے ہوں اور چھکے ہوئے تھے ان کو مار ڈالی تو آپ نے اسی موقع پر یہ کہا تھا کہ اللہ تعالی نے مکہ کو میرے لیے ایک ساعت کے لیے ایک پیریٹ کے لیے اب ساعت کہو تو گھری ساٹھ منٹ کی نہیں زمانے میں گھری تھی نہیں تو ساعت میں اٹکاس آئے گا ایک پیریٹ کے لیے ایک ٹائم فٹس ٹائم کے لیے اللہ تعالی نے میرے لیے وہاں حلال کر دیا تھا قتل کرنا لیکن اب یہ نہ میرے سے پہلے کسی کے لیے حلال تھا نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا تو وہ یہاں قتل و غالت نہیں کرے قتل و غالت گری کرے یہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی قاتل آئے بتمیزی کرے کوئی خارجی آئے وہاں حاجیوں کو مارے پیٹے تو اس کو پکڑنا چاہیے اگر پکڑ میں نہ آتا ہو تو شوٹ کر دینا چاہیے نہیں اگر جنگ کرتے ہیں تو ان کو روکو پکڑو ان کو اس دہشت گرد کو اور نہیں پکڑنے آتا ہے زیادہ نقصان پوچھا راشت تو فرمایا کہ میرے بھی یہ دن کی ایک ساعت میں مکہ حلال کیا گیا ہے اسی موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا لا يخلا خلاحا اس کے کٹے درات درات نہ کٹے جائے اس کے پیر نہ کٹے جائے ولا یونک فرسیدوہ اس کے شکار کو بھگایا نہ جائے اور یہاں گری پڑی کوئی چیز اگر ملتی ہے اور آپ اٹھاتے ہیں تو اس کو پہچنوانا ہوگا پہچنوائیں گے تم یہاں بھی ہندوستان میں بھی اگر کوئی چیز گری پڑی پائے تو لیکن یہ ایک سال کے بعد آپ اس میں جو چاہے تصرف کریں بعد بھی پھر سامانوالا آتا پہچان بتا دیتا تو آپ کو دینا پڑے ایسا ہی کھول لیکن مکہ میں آپ یہ ایک سال کے بعد بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں ہمیشہ پہچنوانا کریں ہمیشہ تو یا تو آپ اٹھائیے تو ہمیشہ پہچنوائیے یا پھر آپ اس کو چھوڑ دی آگے بڑی لیکن بہتر ہے آج کال چھوڑو چکے سے بھی پائے جاتے ہیں مختلف ملکوں کے جانے والے لوگ ہوتے ہیں سمجھائے تو اس لیے اگر اس کو آدمی دیکھتا ہے دیکھیں اس کو کھول کر کے کی نوٹوں کی گھڑیاں ہیں کاغذات مہلے بل ہیں تو اگر اس میں کوئی نمبر ہو تو ٹیلی فون کرتے نہیں ہیں تو امانتی صندوق جو گرونج نہ ہوتا ہے وہاں جاگر کے لسٹریپ ہے کہ بھئی آپ کے سامان جو پایا تھا وہ حکومت کے حوالے کر دیا حکومت کے دفتر کے حوالے کر دیا ہو سکتا ہے آپ ایک نیک آدمی ہے آپ نے پایا ہے کوئی جوسرا چھوڑ آدمی پائے اب وہ اس کو دبا لے تو اس طریقہ سے مال کسی کا بچ جائے گا بہرحال صرف یہ کہنا تھا کہ دنیا میں ہر جگہ کے لختے کا حکم الگ ہے اور مکہ کے لختے کا حکمہ لگے اس کو ہمیشہ پہچن ہونا بہرحال یہی صرف آپ فرما رہے تھے کہ ابباس بن ابن مطلیم نے کہا سوائے اس کر کے اس کے کٹنے کی اجازت دے دیئے وہ چھوڑے چھوڑے پتے والا ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمارے ساغا کے لیے سناروں کے لیے ہمارے گھر کی چھتوں کو چھانے کے لیے آپ نے کہا اکرمہ کہتے ہیں کہ شکار بھگائے نہ جائے کا مطلب کیا ہے کہ آپ سائے میں جا کر کے اس کو اڑا دے آپ جائیں گے سائے کے پرندہ آپ کو دیکھ کر کے اڑی جائے گا اگر وہ سائے میں آپ سے پہلے بیٹھا ہوا ہے تو آپ وہاں مجھ جاؤں کتنا وہ امن کی جگہ ہے کہ اگر پرندہ سائے میں بیٹھا ہوا ہے اور تمہارے جانے سے وہ اڑی جاتا ہے تو یہ ہوا شکار بھگانا اور اگر اڑھ کر کے کسی پول سے ٹکڑا جائے بجلی کے کھمبے سے امر جائے تو اس کا جرم نہ دے گا اس کی قیمت دو آدمی نگائے گا اور اس کو وہ مکہ کے فقراء اور بساکین پر اس کا پیسہ کرتے کرنا کرے گا اس قدر دارال امن اللہ نے مکہ کو بنایا چلیے ایک آت روایت میں یہ بھی آیا کہ نساغتنا و قبولنا ہمارے سناروں کی بھٹی کے کام بھی آتا ہے اور ہمارے قبر میں بچھانے کے کام بھی آتا ہے تو سمجھ میں آیا کہ سواغی کا پیشہ سناری کا پیشہ دلست ہے الحمدلہ اس کے بعد ذکر آیا ہے بابو ذکر القین والحداد قین اور حداد دونوں ایک معنی میں لیکن چاہدہ امام بخالی فرق کے قائل ہیں سمجھا کی نہیں قین اس کو کہتے ہیں جو کاریگر ہو سنار لوہار کوئی بھی کاریگر جو چیزوں کو ڈالتا ہو بناتا ہو وہ ہے اور حداد وہ ہے جو صرف آنہنگری کرتا ہو صرف لوہے کرتا ہو اور قین جو ہوتا ہے یہ دوسری اور چیزوں کو بھی کرتا ہو فیتہ التعبہ یہ وہ صرف کرتا ہو دائرحال تو اس سلسلے میں بھی حدیث آئی ہے حدثنا محمد بن بشار کے حوالے سے عن مصروق بن العجدہ عن خباب حضرت خباب بن عرق آس بن وائل سہمی کے پاس ان کا قرض سجائلیت میں لوہاری کا کام کرتے تھے نیزہ اور بھالہ بناتے تھے تو آس بن وائل سہمی مردود کے پاس ان کا قرضہ رہ گیا جب بھی وہ قرض مانگنے کے لئے جاتے تھے حضرت خباب بن عرق تو وہ بیوان کہتا کہ جب تک محمد کا انکار نہیں کرو گے پیسے نہیں دھو گا تو یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو میں انکار اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے اور ظاہر ہے کہ قیامت کا دن انکار ہوگا نہیں سمجھا کے لئے گویا کہ قیامت کا عقیدہ بھی اس بردود کے سامنے رکھ رہے تھے کہ تُو جس قیامت کا انکار کر رہا ہے وہ بھی دیکھئے اس گفتو میں کہ نہیں انکار کروں گا جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے تو مرے اور دوبارہ قبر سے اٹھے اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لئے تو عقیدہ آخرت پیش کر رہے ہیں جس کا مشرقین انکار کرتے تھے کہ اچھا ایسا بھی ہوگا اٹھائے جائیں گے ہم مردنے کے بعد دوبارہ قبر سے تو ٹھیک ہے جب اٹھائے جائیں گے تو مال اور اولاد جیسے دنیا میں ہمارے پاس ہے مردنے کے بعد بھی ہمارے ہی پاس ہوگا جیسے رکھتا کہ اللہ نے ان کا سسٹر ٹھیکہ لے رکھتا کہ تُو ادھر آئے گا دوبارہ مر کے ہوئے تو مال اور اولاد تم کو عطا کریں گے تو کہتا کہ اچھا جب مر جاؤں گا دوبارہ اٹھائے جاؤں گا جیسا تم کہتے ہو تو اُنجھے مال اور اولاد سے نراضہ جائے گا تو اُس دن کمہارا کرتا 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 یہ جواب دیتا تھا ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے وہ ضرور ضرور دیا جائے گا مال اور اولاد اقتلاح الگئی کیا وہ غیب پر متلاح ہوا ہے یا اللہ سے کوئی احد و مساق نے رکھی ہے اس میں یا حدادی کا کام بھی لوحاری کا کام بھی درست اس کے بعد امام بخائدہ ہے باب الخیات درزی کا کام سمجھے گے درزی کا پناہ ایک ہنر ہے لیکن درزی ہمارے کپڑوں کے اندر دھاگا بھی لگاتا ہے اور وہ دھاگا بھی وہی دیتا ہے اور وہ دھاگا ہمارے کپڑے کے ساتھ ایسا پیوست ہو جاتا ہے تو اس کا نکالنا الگ کرنا شاید وہ مشکل بھی ہوتا تو آپ اگر کسی شخص کو قرائے پر رکھتے ہیں یعنی کپڑا سننے کا اس کو اجرت دیتے ہیں اور وہ اجرت لینے والا عجیر مزدور اپنا کچھ سامان بھی اس کے اندر لگاتا ہے اور عرف عام یہی ہے تو یہ چلے گا صرف محنت ہی نہیں اس کی صرف اس کا سلنا آنا چاہیے نا یہ ہے اس کی وجہت کے بعد اپنا کپڑا سلے گا لیکن ہمارے یہاں عرف عام میں یہ ہے کہ جو کپڑا سلتا ہے کپڑا اور دھاگا بھی وہی لگاتا ہے اور یہ طریقہ نیسا پیوستان کے زمانے میں ہی تھا کہ سلائی کرنے والے ہی ہیں دھاگا استعمال کرتے تھے وہی دھاگا دیتا تھا تو الحمدللہ جائے اسے چاہے مزدور اپنی طرف سے اس میں کچھ لگا نہ دے جیسے کہ دردی دھاگا لگا دیتا ہے بٹن لگا دیتا ہے اور یہ سب کی قیمت جوڑ کے وہ لیتا ہے لیکن دیتا وہی ہے ہم دیتے نہیں ہیں اس کو کہ یہ دھاگا لوگ یہ ہمارا بٹن لوگ اس کو ٹانکو گے ایسا ہم نہیں کرتے وہ کر کے دیتا ہے چلی اب اس میں جو روایت لائے ہیں حدثنا عبداللہ بن یوسف کے حوالے سے حنیس بن مالک رضی اللہ عنہ راضی ہیں کہتے ہیں کہ ایک دردی نے ان خیات نے ایک دردی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی یہ اس نے بنایا تھا تو حنیس بن مالک کہتے ہیں کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دعوت میں اس دردی کے دعوت میں شریک تھا اس کھانے میں شریک تھا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا روٹی اور شوربہ جس کے اندر قدو قدو کے ٹکڑے تھے اور گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیادے اس کے کنارے سے قدو کا ٹکڑا چنچن کر کے تھا رہے ہیں تو گویا گوشت میں قدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا اس کے بعد حضرت شعرانس کہتے ہیں کہ اس دن سے دبا سے قدو سے مجھے بھی پیار ہو گیا قدو میں بہت کھڑنے لگا تھے لیکن اگر کسی کو گوشت میں قدو پسند نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں اور کوئی گوشت میں قدو کھائے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندہ کھایا تو سواب ہوگا کے نہیں ہوگا نہیں ہوگا اپنی اپنی پسند چوائیس یہ سب ایسی چیزیں نہیں ہیں یہ اوپر سواب جائے راجع قول یہی یہ سب عادات اور طبیعت کے اوپر اس کا دین سے کچھ بھی لینا دینا نہیں بعض علماء نے کہا یہ نیت ہے کہ چکم ہمارے نبی کو پسند اس لیے ہم کو پسند ہے تو شاید نیت پر عجر ملے ایسا کچھ لوگ بولتے ہیں لیکن شوکانی علی رحمہ اور دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں نہیں یہ بات بھی چلی تو درزی نے دعوت دین علیہ وسلم کو آپ کا دعوت دے کہ جو آپ کو دعوت دیتا تھا اس کے پاس چلے جاتے تھے تو اگر کوئی عذر نہ ہو اور آپ بھی دعوت دے تو آپ بھی جائے لیکن میرے پاس عذر ہے اگر آپ پہ یہ کہا کہ چلو تمہاری دعوت ہے آج ہمارے پاس تو ہمارے پاس بھی عذر ہوتا ہے پڑھنے کے لیے اور ٹائم شوٹ رہتا ہے اس لیے میں مازلہ چاہتا ہوں لوگوں سے بہت سارے لوگوں کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ آپ اپنا افطار ہمارے پاس لے آئیے ہم ساتھ بیٹھ لیں گے تو میں اس کے لیے مازلہ چاہتا ہوں باب النساج کپڑا بننے والا یہ پیشہ بھی بڑا اچھا ہے کپڑے کی بنائی کا کام حدثنا یحجبن وقعین قال حدثنا یعقوب بن عبد الرحمان نبی حازمین قال سمیت السحر بن سعدی رضی اللہ عنہ قال جاتی ملاتم بردت قال اتدرنا ملبردہ قال نام ہی الشمل بنسوج فی حشیت حدیث لنبی ہے کہتے ہیں حضرت السحر بن سعد السعدی رضی اللہ عنہ کہ ایک خاتون آئی ایک چادر لے کر دھاری دار چادر لے کر آئی تک سازم کے پاس جس کو اس نے خود اپنے ہاتھ سے بھنا تھا اور اس کا حشیہ بھی بنایا تھا کناڑی بھی بنایئی تھی حشیہ تسکاری ہوتی ہے دیکھئے تھے کشمیری شائل میں کشمیری خواتین کتنی اندر کاری گری کرتی ہیں گروڑ کے اندر ماشاءاللہ تو حشیہ دار خوبصورت سی چادر بنا کر کے ہولائی اور اس نے کہا یار اسلام میں نے اس چادر کو اپنے ہاتھ سے بنا اپنے ہاتھ سے تیار کیا تھا میں آپ کو پہنانا چاہتی اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی حاجت تیز چادر کی آپ نے اس کو لیا اور گھر میں تشریف لے گئے اور چادر آپ نے پہن دی فَخَرَزَيْلِيَّا وَإِنَّهَا اِذَارُهُ وہی اِذَار پہن کر کے گھر سے باہر آئے پھر مجلس میں تو مجلس کے ایک آدمی نے کہا یار صلی اللہ مجھے پہنا دی اس چادر مجھے دے دی لَا إِلَا إِلَا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا نہیں جانتے تھے جس نے جو مارا آپ کے بس میں ہے تو ہاں نا نہیں کہاں دیتا ہوا بھی دیتا ہوا کہاں نا نہیں جانتے تھے نا کرنا نہیں جانتے تھے جی نا کرتے تھے کہاں لَا إِلَا إِلَا إِلَّا نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ ٹھیک ہے اس کے عرابہ کہیں نا نہیں بولتے تھے اگر آپ کے بس میں ہوتا دے دیتے اب اس چادر کے محتاج تھے خاتم بڑے شوق سے بن کے لائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہی ہے آپ نے پہن بھی لیا ہے پھر بھی ایک سائل کہہ رہا ہے کہ وہ یہ یہ چادر دے دی آپ نے کہاں ٹھیک گئے پھر وہی قرآنی چادر جو پہنی ہوئی تھی پہنے سے پہنی آؤ اس کو تہ کر کے لے کر کے آئے اس ترمیان میں لوگوں نے کہا اس شخص سے کہ تمہیں نہیں مانگنا چاہیے تھا یہ چادر دیکھ رہے ہو کہ وہ اس عورت کی جذبات کو دیکھو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت کو دیکھو کہ خود آپ حاجت بنتے ہیں اور آپ نے پہن رکھا تھا تم نے یہ سوال کر کے اچھا رہی کیا تم جانتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائل کو پلٹاتے نہیں خالی ہر پلٹاتے نہیں ہیں اس آدمی نے کہا کہ واللہ ہمہ سالتو اور قسم اللہ کی میں نے یہ چادر اس لیے سوال آپ سے کی ہے کہ یہ میرے موت کریں کفن بنے گئے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اتھر کو چھو گئی ہے یہ چادر مس کر گئی ہے آپ کے بدن مبارک سے اس لیے اس چادر کو میں تہر کر کے رکھوں گا جو میرے کفن میں استعمال ہو گیا ابھی اس بات کو سن کے تو سب لوگ دم بخود رہ گئے کیا جواب دے سکتے تھے غالباً وہ صلی اللہ علیہ وسلم بن ساتھ السعیدی رضی اللہ عنہ ہوئی تھی یہ اس حدیث کے رابی ہے چلیے تو یہ ہوا گننے کا مسئلہ ایک باب ہے پتیسوہ باب باب النجار برہی گیری برہی کا کام کرنے لکڑی کے کام کرنے کو برہی کا کام کہتے ہیں نجاری کہتے ہیں کارپنٹری تو اس سلسلے کے اندر بھی ہے مسلمان کو ماشاءاللہ اچھے اچھے کارپنٹر ہیں ہر جگہ ہم یہ حضرابات وغیرہ بھی ہوں گے عام طریقہ سے ہم لوگوں کے علاقے میں کارپنٹر جو ہوتا ہے وہ عام طریقہ سے غیر بسلی نہیں ہوتا ہے لیکن کچھ مسلمان بھی ہوتے ہیں بعض علاقوں میں تو خوب مسلمان ہوتے ہیں کشمیر میں تو لکڑی کا کاروار لکڑی پر نقاشی اور کپڑے پر نقاشی کمال کا ہونر اللہ نے دیا ہے کشمیر جیسے راجستانی لوگ پتھر کو تراشتے ہیں اس کے اوپر جو پھول بناتے ہیں پتھروں کے اوپر وہ ان کا کمال ہے تو لکڑیوں پر جو نقاشی کرتے ہیں یہ کشمیریوں کا کمال ہے اور پھر ان کی چادر کی خوبصورتی جو ہوتی اللہ تعالی نے لوگوں کو الگ الگت رکھی صلاحیتوں سے اور ان کو ہنروں سے روازہ ہے دائرہال یہ برہی گری برہی کا کام کرنا کہتے ہیں امام بخاری اپنی صلی اللہ سے خطابہی میں صحیح سے روایت کر کے آتے ہیں سال بن سعادہ سائدی تک لوگوں نے ان سے پوچھا میمبر رسول کے متعلق کہ میمبر کب سے بنا کیسے بنا تو انہوں نے کہا کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو انساریہ فلانا تو اس کا نام لیا ہوگا جس کو یہاں بھول گئے ہیں کوئی سابی نام رہا ہو اس کا نام سہل نے لیا تھا لیکن ابراہی جو سہل کے ابو حاضر وہ کہتے ہیں میں بھول گیا کوئی سابی نام رہا ہو آپ نے ان سے یہ کہا کہ موری غلامہ کے ایک خاتون اپنے غلام بڑھئی غلام کو اپنے کارپینٹر غلام کو حکم کر کہ وہ میرے لیے لکنیوں کی ممبر بنا ڈالے اصل میں حدیث یہاں پر مختصر ہے دوسری جگہ جو تفصیل آئی ہے کہ اس خاتون نے خود ہی اوفر کیا تھا کہ جا رسول اللہ آپ کڑے کڑے خطبہ دیتے ہیں اور تھک جاتے ہیں تو آپ خجور کا اتنا وہاں پر نصب ہے اس پر ٹیک لگا لیتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ میرا غلام بڑھئی ہے نجار ہے وہ آپ کے لیے ایک ممبر بنا دے تاکہ اس پر چلتے کہ خطبہ دیجئے خطبے کے درمیان جب بیٹھ جئے دو خطبے کے درمیان تو اس پر بیٹھ جائیے یا ارے خطبے میں بھی جمعہ کے علاوہ وقتوں میں بھی جب لوگوں سے خطاب کرنا ہو تو اس ممبر پر آپ تشریف رکھئے آپ نے کہا اچھا ہے لیکن وقت جب گزرا اور عورت کے طرف سے وہ سامان بھنوا کر مسجد میں نہیں بھیجا گیا تو آپ نے اس کو ریکال کیا یا کہیے ریمائنڈ کیا کہا جا کر کہو اس کو اس خاتون کو کس نے ایسا ایسا کہا تھا کہ ایک ممبر بنوائے گی کیا ہوا اس ممبر کا یہی حبت ہے یا عمل بی آوازین عجیس علی نے تاکہ میں اس پر بیٹھوں اذا کلن تم ناس جب لوگوں سے بات کروں تو خطاب کروں تو فعمرت ہو خاتون نے اپنے غلام کو تن دیا کہ طرفہ غابہ ایک جگہ کا نام ہے مدیدہ میں اوالی کے علاقے میں جدر قبعہ ہے اس طرف باغات تھے درختوں کے کہا کہ جاؤ طرفہ غابہ سے لکری لے کر کے آؤ اور وہاں سے براہ ڈالو اس لکری سے سمجہ آبیہ پھر وہ آدمی اس کو لے کر کے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس خاتون نے بھیجوا دیا فعمرت بہا فغضیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خطبہ دینے لگے اور ٹھیک یہی مضمون دوسری حدیث کے اندر بھی ہے جو جادر بن عبداللہ سے روایت ہے امام بخالی دوسری صلی اللہ علیہ وسلم نکال آیا ہے اسی ممبر کے واقعے میں کہ ایک آن ساری عورت نے کہا کیا میں آپ کے لئے ایسی چیز نہ بنوا دوں کہ آپ اس پر بیٹھے دیکھا یہ فائدہ ہوا آپ پہلے یہ سمجھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیمان نہیں کیا نہیں آپ نے ڈیمان نہیں کیا اسے نے خود آفر کیا اس کے بعد آپ نے کسی کو بھیجا کہ اس نے کہا تھا رکھتا ہے بھول گئی کہ آپ یاد دینا اس کو ایسا یہ فائدہ تھا اس کے لئے تو بیار برہی کا کام بھی اچھا کام ہے ایک دو بابا آپ پڑھ لیتے ہیں جلدی جلدی ہے ابھی اپنے پاس دس منٹ انشاءاللہ باب الشرائی امام الحوائی جب نفسی امام امیر المومنین ہے حاکم وقت ہے یہ بڑا آدمی ہے شریف آدمی ہے امام ہے بری مسجد کا بڑا عالم دین ہے اگر توازو عن اللہ اگر بازار جا کر کے اپنا بازار کا سامان اپنی ضرورت خود مہیا کر لے حالانکہ اس کے شاگیدان بہت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام بہت ہیں ملکل ہر وقت تیار ہیں اور سننے کا انتظار ہے کہنیے کہنیے خود اپنے سے کیا تو اگر آدمی کبھی کبھی اس طرح کا کام کر لے اور بازار نکلے اور توازو کے لیے نکلے کہ صاحب ایسا کوئی نہ سمجھے کہ ہم اپنا کام خود نہیں کبھی کرتے کبھی خود بھی کر کے دیکھے تاکہ قبر و ضرور نہ آئے تو یہ کام کرنا چاہیے اور یہ اس کی رفات شام کے منافی نہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے یعنی ان کے اببہ سے ایک اونٹ خریدہ تھا بہت بدماش تھا قسم کا تھا اٹھا پٹک کرنے والا تھا سنجل جس کو کہا گیا جمل اور صاحبا بڑا سخت اونٹ تھا اور حضرت ابن عمر جوان تھے وہ اسی طرح کہ اونٹ پر بدماش اونٹوں پر سواری کرنا چانتے تھے چر کر کے دوڑاتے اب باپ کو ڈڑ ہوتا کہ کہیں اونٹ پٹک دے گا اس کو جس کی ہڈی پستی چوڑی آئے گی ارے کہاں چڑتا اس پہ اترو اترو اب وہ اسی کو لے کے بھڑاتے رہتے بھڑاتے رہتے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابن عمر کو اس اونٹ سے بہت محبت ہے اور والی صاحب کو اپنے بیٹی کی صحت زیادہ عزیز ہے وہ منع کرتے ہیں چڑھنے سے تو حضرت قصر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کی بیٹی کہاں حضرت عمر اونٹ بیچیں گے تو ہو گئی بکڑی بٹا حرید و فورت ہو گئی اور آپ نے کہا ابن عمر تمہارے لیے ہماری طرح سے گفت تاکہ وہ آزادی کے ساتھ اس پر چڑھیں اور والی صاحب کی ڈانٹ آپ سے نکھ آئیں تو امام بخاری نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کہ سکی کھونٹ پر چڑھوں کہ سکی موٹر سائے کھل پر چڑھوں